Hello guys, welcome back to our YouTube channel In this video آپ کو زمبابی ٹی ٹوینٹی کا جو میچ ہے Matt vs. Mahou کا اس کے بارے میں آپ کو complete information ملے گی پہلے اس کا last match کا stats بتا جاتا ہوں اگر Matt کی میں بات کرتا ہوں تو قریب 4 matches جیت کر آرہی ہے 1 matches loss کر کے آرہی ہے وہیں اگر Mahou کی بات کرتا ہوں تو قریب 3 matches جیت کر آرہی ہے 2 matches loss کر کے آرہی ہے performance دونوں کا آپ کے سامنے ہے اگر head to head record کی بتاؤ تو total ان دونوں کی بیچ اگر میں بات کرتا ہوں تو قریب 12 matches ہو چکے ہیں 12 matches میں اگر Matt کی میں بات کرتا ہوں تو قریب 8 matches جیتی ہے اگر میں بات کرتا ہوں ماہو کی تو قریب 3 matches جیتی ہے تو یہ تھی ان کی performance اور یہ تھا میرا analysis میں آپ کو clear کر دیا میں اس کے اندر کا players کا stats بتا دیتا ہوں ایک جو match تھا بھائی وہ بتانا بھول گیا آپ کو weather uncondition کے حضر سے وہ match کو draw کر دیا گیا تھا مطلب cancel کر دیا گیا تھا اس لئے والا match نہیں کھیرا گیا تھا باقی 11 matches ہوئے ہیں ٹوٹوں کے بیچ بڑ 12 matches ہونے تھے جس میں سے 11 matches ہوئے جس میں سے 8 match جیتا ہے اور 3 matches mao جیتا ہے تو performance آپ کے سامنے ہیں کس کے طرف سے زیادہ players کو try کرنے ہیں کس کے طرف سے کم کرنے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے players کو اپنے team میں try کرنا ہے بالکل آپ کو risk نہیں لینا ہے کیونکہ کل سبھی IPL میں لگے ہوئے ہیں investment اس میں بہت زیادہ کم ہونے والا ہے سبھی کا کیونکہ players کے بارے میں information کسی کو ہے نہیں اگر wicket keeper section سے بات کرتا ہوں تو دو ہی player آپ کو کھیلتے ہو نظر آئیں گے جو کہ last matches کھیلے تھے performance دونوں کا آپ کے سامنے ہیں جو کہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو اسکرین پر تو دیکھو یار دونوں کا performance آلگ level کا ہے میں تو زیادہ ترے recommend کروں گا آپ کو مور کو try کرنے کو بڑ اگر آپ grand league کھیل رہے ہو تو میں candy کو try کر لیجے گا کیونکہ اس کا selection بھی زیادہ ہے اور یہ جو player ہے آپ کے لئے game changer کا کام کر سکتے ہیں in case of اگر آپ grand league میں try کرتے ہو تو اگر میں ایروائن کی بات کرتا ہوں اگر آپ کو کھیلتے ہو نظر آتے ہیں تو try کر لیجے گا ورنہ آپ بالکل drop کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو player ہے یہ سائیدھی کھیلتے ہو نظر آئے گا کیونکہ ابھی یہ back to pavilion ہو گیا ہے اس لئے ابھی سائیدھی کھیلتے ہو نظر آئے گا اگر کے کسو جا کی بات کرتا ہوں تو یہ player important ہے آپ کے لئے اس کو try کر لیجے گا جیسے کی اس کا performance آپ خود ہی دیکھ پا رہے ہوگی اور ٹرپینے کو اگر آپ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو یہ جو player ہے یہ آپ کے لئے game changer کا کام کر سکتا ہے سنبھا کو میں try کروں گا ملکھٹا کو آپ try کر سکتے ہو میں پی ہری کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ اس کا جو performance ہے وہ الگ level کا ہے اگر میں all rounder section سے بات کرتا ہوں تو w masakaraza یہ جو player ہے یہ important بن جاتا ہے اور t mayo konga یہ important ہے اور ایک chi goma یہ جو player ہے یہ important ہے یہ اس players کو try کی جگہ جرور grand league کے picker میں رہے گا اور small league میں differential picker کام کرے گا دونوں میں آپ کے لئے کامکار player ہے دونوں میں try کی جگہ اس کو اب balling section سے آ جاتے سب سے main یہی رہتا ہے اپنے لئے تو میں آپ کو recommend کروں گا ادھر سے ایک کو drop کر کے 3-4 ballers رکھ سکتے اپنے ٹیم میں جو کی بہت زیادہ important pick رہنے گے اس match میں زیادہ تر آپ کو ballers کو try کرنے ہیں کیونکہ یہ جو match ہے یہ ballers کے favor میں رہنے والا ہے زیادہ تر wikets آپ کو balling section سے دیکھنے کو مل جائیں گے all rounder section سے دو player میں نے آپ کو ریکمنٹ کر دی ہے انہی کو try کر دے گا چہتارہ کو آپ رکھ سکتے ہو باقی میں تو recommend نہیں کروں گا کیونکہ ابھی جو ان کا performance ہے وہ بہت ہی خراب گیا تھا اس قارن سے میں ان کو try نہیں کر رہا ہوں مرسا کرزا کو آپ رکھ سکتے ہو میں ابھی ان کو بھی drop کرتے ہوئے چل رہا ہوں اور نوڈلووو کو آپ try کر سکتے ہو کیونکہ ایک بار اگر چل گئے گرینڈ لیگو کا ڈیفرینشل پک کا کام کر سکتے آپ جیل پک آپ کو بتا دوں میں ایک یہ پلیئر ہے جیل پک کے لیے ایک مسا کرزا آپ کے لیے جیل پک اور ایک اور جیل پک آپ کو بتا دیتا ہوں ایک موسیق ہے آپ کے لیے جیل پک یہ جو پلیئر ہے اس کو small لیگو میں بھی try کر سکتے موسیق سٹیٹس کے ساتھ سبھی چیز کلیئر کر رہا دیت ریپین کی بات کرتا ہوں تو ان کا بھی لاز سیزن پرفارمنس اچھا تھا کم میچے کے لیے تھے نو میچے میں اگر رنس کی بات کرتا ہوں تو پرفارمنس تھا وکیٹ وغیرہ بھی جاتے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وکیٹ وغیرہ کے لیے بھی اپ میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ بک بن جاتے ہیں مس کارز کی بات کرتا ہوں تو آپ کے لیے بیٹنگ دونوں سیکشن سے اپ 8 مجھ کلتی ہوئے نظر آئے تھی 8 مجھ میں بات کرتا ہوں تو 532 کے آس پاس بنا نظر آئے تھے اور بالنگ سیکشن سے کوئی پوائنٹ نہیں ملا تھا اس لئے بالنگ سیکشن سے آپ بیٹنگ سیکشن سیکشن سے اپ بات دیتا ہوں میں نیومبو اور نیوچو یہ دو پلئئر ہیں یہ آپ کے لئے گیم چنجر کا کام کر سکتے کیونکہ لاسٹ میچ بارہ میچ سے قریب نو وکیٹ لے گئے اور نیوچو کی بات کرتا ہوں تو قریب پندرہ میچ میں بات کرتا ہوں تو قریب آٹھ وکیٹ سے نظر آئے تھی رنس کی میں بات کرتا رنس تھا جو کی امپورڈنٹ پک بن جاتے آپ کے لئے دیتھ میں بالنگ کراتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے اور ایسا بیٹر ہے ملاب باہ کرے گا بولر ہے ایسا 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 بیٹر نظر آئیں گے پھر اس کے بار نیکس گے بہت گے بار رہا بیٹر سی بیٹر ہے آپ کے لئے سی آپ دے سکتے بے فکر ہو کہ ان دونوں کو اور میں بات کرتا ہوں یار دکھو یار بیٹنگ کرا آتے بیٹر ہوں کی آگ بات کرتا ہوں بیٹنگ آر کر سات ساتھوے نمبر پہ بیٹنگ آرڈر کرنے آئیں گے بیٹنگ ان کو ملے گا ساتھوے نمبر پہ بہتی ریئر کیس پہ ملتا ہے لیکن ملتا ہے تو تگڑا پرفارمنس دیتے ہیں میڈل آرڈ کے بیٹس میں نے نیچو آپ کو بیٹنگ کراتے ہوئے سائد ہی نظر آئیں گے بات محاصرہ آپ کو بیٹنگ کراتے ہوئے نظر آ جائیں گے فری کا ریکارڈ میں نے بتا دیا نیومبو آپ کو بیٹنگ کراتے ہوئے نظر آئیں گے قریب چھٹوے نمبر پہ اور اگر میں بات کرتا ہوں چرمپے کی تو ان کا جو ریکارڈ ہے یہ بیٹنگ کراتے ہوئے آپ کو قریب ساتھوے نمبر پہ نظر آ جائیں گی پرفارمنس سبھی پلیئے کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اگر آپ کا لاؤس ہو رہا ہے ڈریم 11 میں کھیل کر تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا ریل 11 پہ جادہ سے زیادہ پلے کیسے جس سے آپ کی رینگز بہت زیادہ ہو جائے تو ریل 11 پہ پلے کرنا بلکل مت چھوڑیے گا اور ڈیسکرس میں لگی ونہیں کلک کر کے جوئن کے لیجے گا ہمارے ٹیلگرام چینل کو بھی جوئن کے لیجے گا جہاں پس آپ کو فائنی ٹی فائنی اپڈیٹ سب چیز مل جاتی ہے تو ملتے ہیں گائز ہمارے نیکس ویڈیو میں نئے انیلیزز کے ساتھ